کہ بچہ روزہ سے نہیں ہے لیکن افتاری کے ہونے تو اس کو پکڑا مت دیا کیجے لے تو کھا نہیں تربیت کے لیے پہلی تربیت کسی بچے کو روزہ رکھوانے کا پہلا اشٹیپ یہ ہے کہ جب آپ افتاری کا دفتر خان لگے تو بچے کو کھانے نہ دیں بڑا ابھی آزام ہوگی تو کھاتے ہیں ابھی اتنا بجے گا تو شروع کرتے ہیں روزہ کی پہلی تربیت اس کی ہے آپ اس کو کھانے مت دیں تاکہ ایک بھوکا مومن اس کو اس بات کی تربیت ہو کہ اندر کتنی بھوک لگی ہے اندر کتنی آگ لگی ہے اندر کتنی ضرورت ہے اندر خواہشات کا کیسا سمندر ہے لیکن ایمان کی طاقت ایسی ہے قرآن کی تربیت ایسی ہے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعہ اس کی عمدت تہذیب کی ایسی طاقت ہے کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑا نہیں سکتا چاہے جس عمیر کا دفتر خان ہو دنیا کی قیمتی سے قیمتی نعمت اس کے سامنے موجود ہے ایسے فل موجود ہیں جن کو وہ اخباروں میں پڑھا کرتا تھا نابیلوں میں پڑھا کرتا تھا سنا کرتا تھا لوگوں کی زبانی کہ فلا فل بہت خوبصورت ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے بہت میٹھا ہوتا اس کے یہ فوائد ہیں وہ سنا کرتا تھا آج اس کی دسترخان پر موجود ہیں غریب آدمی ہے اس کی استطاعت سے باہر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اس کی زبان میں وہ تہذیب پیدا کی ہے اس کے ہاتھوں میں وہ قوت پیدا کیا ہے اس کی نگاہوں میں وہ حیاء ڈالتی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ نہیں بڑھا سکتا جب تگزان نہ ہو جائے یہ تربیت اپنے بچوں کو دینی ہے اس تربیت کے لئے رمضان مبارک کا مہینہ ہے